السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل الحمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان لوگوں سے گفتگو کرنے کے لئے حاضر آیا جن لوگوں کو مجبوری کے وجہ سے اگر جمعہ نہیں پڑھنے کی اجازت ملتی تو کئی افراد ایسے ہیں جو لوگ زہر کی نماز بھی جمعہ کی جگہ ادانی کرتے اگر ان کو مسجد جانے کے لئے اجازت نہیں ملتی اور انہیں جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد میں جگہ نہیں ملتی تو وہ زہر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسے افراد کے لئے دو حدیثیں سنانے کے لئے دو تین باتیں کرنے کے لئے حاضر آیا ہوں اور پہلے میں پیش کر دیتا ہوں کہ نماز میں سستی کی مصیبتیں کیا کیا ہیں کیونکہ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھ پاتے ان کے لئے زہر پڑھنا تو کم از کم ضروری ہے جو اس دن جمعہ کا قائم مقام ہوگا لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرنے والے پر بہت ساری مصیبتیں خداوندی قدوس کی جانب سے ہوتی ہیں جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالی اسے مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے دنیا میں پانچ مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوتا ہے اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے نماز میں سستی کرنے والے کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالی عجر نہیں دیتا یعنی بدلہ نہیں دیتا نماز میں سستی کرنے والے کی دعا آسمانوں کی طرف بلند ہی نہیں ہوتی اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب نیک لوگ اپنی دعاوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے لئے دعا کرتے ہیں فرمایا نیکوں کی دعاوں میں بھی نماز میں سستی کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اگر کوئی دعا کرے آپ کے حق میں اور قبول نہ ہو تو دعا کرنے والے کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ آپ کی نماز میں سستی کی وجہ سے شاید یہ عذاب آیا ہے کہ آپ کے حق میں نیک لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی اور جو مصیبتیں اسے موت کے وقت پیش ہوں گی وہ یہ ہیں کہ وہ زلیل ہو کر مرے گا اللہ اکبر وہ بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا پیاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میت کو بار بار پانی پلاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہماری میت پیاسی نہیں گئی بلکہ فرمایا اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تو ابھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی قبر کی مصیبتیں یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دل لوٹتا رہے گا اس کی قبر میں ایک ازدہہ مقرر کیا جائے گا جس کا نام چجا یعنی گنجا ہوگا اس کی صاحب کی آنکھیں آگ کی ہوں گے اور اس کے ناخون لوہے کی ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی اور وہ کڑکدار بجری جیسے آواز میں میت سے بات کرے گا اور کہے گا میں گنجا صاحب ہوں گنجا ازدہہ ہوں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کو زائے کرنے کے بدلے صبح سے لے کر شام تک دستا رہوں صبح کی نماز کے لئے سورج نکلنے تک اور زہر کی نماز کو زائے کرنے کی وجہ سے سر تک اور اثر کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے مغرب تک اور مغرب کی نماز زائے کر دینے کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے تجھے صبح تک میں دستا رہوں گا اور جب وہ اسے دسے گا اللہ اکبر تو وہ نماز میں سستی کرنے والا ستر ہاتھ زمین میں دس جائے گا اور قیامت تک اس طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں میں سستی کرنے سے محفوظ فرمائے جو مصیبت نماز میں سستی کرنے والے کو قبر سے نکلتے وقت ہوگی نکلتے ہوئے ہوگی کہ ہشر کے میدان میں اس کا سخت حساب لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑا ناراض ہوگا اللہ عزو باللہ اور اس کو پھر آخر جہانم میں ڈال دیا جائے گا یہ مصیبتیں ان لوگوں کے لئے ہیں جن لوگوں کو نماز میں سستی کرنے سے فرصت نہیں ملتی اور وہ نماز میں سستی کرتے ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ رب العزت کی امان سے نکل گئے کیوں ہمیں بچانے کے لئے اللہ رب العزت کی مدد نہیں آ رہی امام تبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں حضور علیہ السلام والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا اگرچہ تجھے عذاب دے دیا جائے اور زندہ جلا دیا جائے یعنی اگر تجھے زندہ بھی جلا دیا جائے تو بھی شرک مت کرنا اور والدین کی نافرمانی مت کرنا اگرچہ ماں باپ تجھے اپنے مال و منال سے اور اپنے گھر سے نکال دیں اس کے باب دوسری بات یہ کہ والدین کی نافرمانی مت کرنا اگرچہ ماں باپ تجھے اپنے گھر سے نکال دیں اور تیسری بات فرمائی کہ جان بوچ کر نماز مت چھوڑنا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جان بوچ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا یہ آخری جملہ کلیر کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی تابوت میں بھی محفوظ رکھا جاتا ہے اور جب بندہ امان سے نکل جاتا ہے تو پھر جناب آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آمال کی کرتوت ہیں اسی لئے ہرگز ہرگز جمعہ اگر پڑھنے کو نہیں ملتا تو یہ خیال بھی نہ کریں کہ ہم زہر چھوڑنے کا تصور کریں ہرگز نہیں بلکہ جیسے ہو سکے ویسے جمعہ اپنی مسجد اپنے محلے کی مسجد میں ہو جانے کے بعد ضرور بھی ضرور زہر ادا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں سلام علیہ وسلم